بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مشتاق مدلہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں گلف ٹریول سسٹم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شنجنگ ویزا کیا ہے شنجنگ ویزا کیسے اپلائی کرتے ہیں اور پاکستان سے اگر کوئی دوست شنجنگ ویزا اپلائی کرتا ہے تو اسے کس ملک کا شنجنگ ویزا جو ہے نا اپلائی کرنا ہے اور شنجنگ ویزا ہے کیا اس میں کتنا وقت لگ جاتا ہے کتنی پیسے لگ جاتے ہیں اور اس کے فائدے کیا ہے یہ تمام تار اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا شنجنگ ویزا دراصل ایک ایسا ویزا ہے جسے اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ یورپ کے 26 ممالک میں سفر کر سکتے ہیں کنٹری ٹو کنٹری یعنی بارڈر ٹو بارڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مشتاق مدلہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں گلف ٹریول سسٹم آج کی اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شنجنگ ویزا کیا ہے شنجنگ ویزا کیسے اپلائی کرتے ہیں پاکستان سے اگر کوئی دوست شنجنگ ویزا اپلائی کرتا ہے تو اسے کس ملک کا شنجنگ ویزا جو ہے اپلائی کرنا ہے اور شنجنگ ویزا ہے کیا اس میں کتنا وقت لگ جاتا ہے کتنی پیسے لگ جاتے ہیں اور اس کے فائدے کیا ہے یہ تمام تار اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے چھوٹ سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اصل میں شینجنگ ویزا جو ہے ایک ایسا ویزا ہے اگر آپ یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اگر آپ شینجنگ ویزا دراصل ایک ایسا ویزا ہے جسے اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ یورپ کے 26 ممالک میں سفر کر سکتے ہیں کنٹری ٹو کنٹری یعنی بارڈر ٹو بارڈر اگر آپ نے ایک کنٹری کا ویزا حاصل کیا ہے آپ وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور آپ وہاں سے بارڈر کے ذریعے دوسری کنٹری میں سفر کر سکتے ہیں یہ ہے شینجنگ ویزا کا ایک فائدہ یورپ کے 26 ممالک جو ون یونٹ کی کٹیگری میں آتے ہیں جنہیں شینجنگ کنٹری کہا جاتا ہے اور اگر آپ ان میں سے کسی بھی ایک ملک کا ویزا حاصل کر لیتے ہیں تو آپ ایک ملک سے دوسرے ملک بارستہ بارڈر جسے سوفٹ بارڈر کہتے ہیں وہاں سے آپ آسانی سے دوسرے ملک جا سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے ٹوریسٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو کس ملک کا کرنا ہے یورپ کے بہت سارے کنٹری ہیں جیسے ڈنمارک جرمنی فرانس ہاللینڈ، مالٹا، نیدرلینڈ، ناروے، پولنڈ تمام کنٹریز کی لسٹ جو ہے نا وہ میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیئے اگر آپ ان کسی بھی کی لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لسٹ موجود ہے آپ اس لسٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو تمام تر تفصیل بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر ویزا اپلائی کرنا ہے یورپ اگر آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو کس کنٹری کا آپ نے اپلائی کرنا ہے جو بہت ہی جلد ہو جاتا ہے اور اس کی ریجیکشن ریشو جو ہے وہ بہت کام ہے کیونکہ آپ اگر ڈنمارک، فرانس، ناروے اس میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کی ریجیکشن ریشو کافی زیادہ ہے اور ویزے جو ہیں وہ ریجیکت ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کنٹری کا نام اور ان تمام تر ڈاکومنٹس کی تفصیل جو آپ کو شنجنگ ویزا اپلائی کرنے میں مدد دیں گی تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹ سی گزارش میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اور اس طرح کی انفرمنٹیو آپ کے لئے لے کر ہمیشہ آتا رہتا ہوں وہ کنٹری جس کا اگر آپ کو ویزا اپلائی کرتے ہیں اور ریجیکٹ اس کی آئیس لینڈ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئیس لینڈ ایک ایسا ملک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کنٹری کے بارے میں بتاتا ہوں جس کی ریجیکشن ریشو جو ہے وہ کافی کم ہے آئیس لینڈ آئیس لینڈ کی ریجیکشن ریشو جو ہے وہ کافی کم ہے اگر آپ آئیس لینڈ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ریجیکشن ریشو کافی کم ہوتی ہے کافی بہت سارے کیوں کہ اب اس کی ایک وجہ ہے کہ اس کی ریجیکشن ریشو کم کی ہوئے ویسے تو بہت سارے ممالک ہیں جن کی ریجیکشن ریشو زیادہ ہے لائک جرمنی ڈینمارک ان کی ریجیکشن ریشو زیادہ ہے کوئی بھی دوست یہاں پہ ویزا اپلائی کرتے ہو تو کافی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اور بعض دوست کیا کرتے ہیں وہ ان لیگل طریقے سے چلے جاتے ہیں جب ان لیگل طریقے سے جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے مسئلے مسائلز ہوتے ہیں اور یہ ان کے قوانین کے مطابق پھر رہن سین اور پہنچ تو جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے لیکن بہت ہی ایک کٹھن سا مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ ان کو بہت سارے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایک لیگل طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں اپلائی کرنے کا آپ اپلائی کیجئے اور وہاں سے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک چھبیس ممالک میں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ یہ شینجنگ ویزا حاصل کر سکتے ہیں یہ اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کس ملک کا آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آئس لینڈ ایک ایسا ملک ہے جس میں اگر آپ شینجنگ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کی ریجیکشن ریشو بہت ہی کم ہے اب وجہ کیا ہے کہ اس کی ریجیکشن ریشو کیوں کم ہے یہ بہت ہی سرد اور بہت ہی تھنڈا علاقہ ہے بہت کم لوگ بہت کم سیاہ اس ملک میں جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت سرد ہے اور وہ ایسا کنٹری ہے جہاں پہ وہ کنٹری اس کنٹری کے لوگ اس کنٹری کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے پاس ٹورسٹ لوگ آئیں اور ہمارے ملک کے ویزٹ کریں اس لیے اس کی ریجیکشن ریشو جو ہے وہ بہت ہی کم ہے اور بہت ہی کم دوست اس بات کو جانتے ہیں اگر آپ نے یورپ میں کسی بھی کنٹری کا ویزا اگر آپ یورپ جانا چاہتے ہیں تو شنجنگ ویزا کے تھو جائیے اور آئس لینڈ کا ویزا ہی آئس لینڈ کا ٹورسٹ ویزا اپلائی کیجئے اور جب آپ یہ اپلائی کر لیتے ہیں اور آپ کا ویزا اپروو ہو جاتا ہے اور آپ کو ٹکٹ ملتے ہیں تو آپ کو ڈریکٹ آئس لینڈ ہی کی ٹکٹ کریدنے ہوگی نہ کہ آپ کسی اور ممالک کی ٹکٹ کرید لیں اور بعد میں آپ پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کی ریکوائرمنٹس بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ شنجنگ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور یہ تمام تر ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونا لازمی ہیں اگر یہ تمام تر ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں اور آپ اپلائی کرتے ہیں تو میں ہنڈرڈ پرسنٹ امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا ویزا اپروف ہو جائے گا اگر آپ یہ ہم سے سرویس لینا چاہتے ہیں تو ہماری ٹریول ایجنسی بھی ہے ہم یہ سرویس آپ کو مہیا کر رہے ہیں نہیتی نومنلسی فیس میں ہم آپ کو یہ سرویس دیں گے میرا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی میں نے اپنا ویڈیو دی دی ہے آپ اس ویڈیو پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کا یہ کام نہیتی نومنلسی فیس میں کر کے دیں گے میں آپ کو اس ویزے سے ریلیٹیڈ تمام تار ڈاکومنٹس بتا دیتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے بھی میں ایک ریشیان ویزے کے حوالے سے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اب میں اس کی ریکوائیڈ ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ان ڈاکومنٹس کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے سب سے پہلے نمبر ایک پر جو چیز آتی ہے وہ ہے ویزا ریکویسٹ یا انویٹیشن لیٹر جس کو ہم کہہ دیں ویزا ریکویسٹ یا انویٹیشن لیٹر جو ہے نا وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے اس کے بغیر جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا وہاں کی کمپنیز آپ کو دیتی ہیں یعنی کہ جو ٹریولز انشور ٹریولز وغیرہ کی کمپنی ہے وہ آپ کو وہاں سے دیتی ہیں اگر آپ کا کوئی بھی ریلیٹیو وہاں پہ موجود ہے تو وہ بھی آپ کو یہ دے سکتا ہے اس کو ویزا ریکویسٹ لیٹر بھی کہتے ہیں اور انویٹیشن لیٹر بھی کہتے ہیں اور ویزا اپلیکیشن فارم کے ساتھ آپ کو کونسے ڈاکومنٹس اٹیج کرنے اس میں آپ کو اس نمبر ایک پر ہے ریسنٹ فوٹوگراف یعنی کہ دو آپ کو فوٹوگراف چاہیے ہوں گے جن کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہو اور جب آپ کسی ایجنٹ سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو تمام تر تفصیل بھی بتا دیتا ہے اب نمبر دو پر آپ کو کیا چاہیے ہوگا کرنٹ پاسپورٹ کرنٹ پاسپورٹ آپ کا جو موجودہ پاسپورٹ ہے جس میں تقریباً چھ مہینے کی ڈیٹ لازمی ہو آپ کا پاسپورٹ جو ہے چھک سکس مند تک ایکسپائر نہ ہو یہ آپ کا لازمی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پریویس پاسپورٹ ہے مطلب آپ نے کسی پاسپورٹ پر گلف کنٹری یا آپ نے کسی گلف کنٹری کا یا آپ کے پاس پریویس پاسپورٹ ہے یعنی کہ آپ نے کسی گلف کنٹری کا وزٹ کیا ہے آپ کہیں گلف کنٹری میں گئے ہیں اگر آپ کے پاس وہ موجود ہے تو وہ بھی ساتھ لائے گا کیونکہ اس سے بہت ہی اچھا امپریشن پڑتا ہے کہ آپ پہلے بھی بہت ساری کنٹریز کا وزٹ کر چکے ہیں نمبر تین پر جی آ جاتا ہے ڈی کرڈ ڈی کرڈ کی دو اے فور سائز کاپی نمبر چار پر آ جاتا ہے آڈی کرڈ کی اب اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا نمبر چار پر آ جاتا ہے آڈی کرڈ کی اے فورسائز کاپی اور نمبر پانچ پر آ جاتا ہے لیٹر فار امپلائر آپ نے اگر کہیں پہ کوئی جوب کی ہے یا آپ جوب کر رہے ہیں کسی کمپنی میں کہیں بھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہاں پر جو آپ کام کرتے ہیں اس کی ثری منت کی سیلری کے ایک امپلائیمنٹ لیٹر جو آپ کو وہ کمپنی والے دیں گے یہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اور نمبر چھے پر ہے بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ لازمی ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ ویزا اپروف نہیں کرتے بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو میرا تو ایک مشورہ ہے آپ سے کہ آپ پہلے بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیے اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں ٹرانزیکشن وغیرہ کیجئے اور اس سے آپ کا لیندین جو ہونا ہوگا اور آپ کو بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہوگی اس سے آپ کے اکاؤنٹ میں میکسیمم جب آپ ویزٹ ویزا جو ہے نا شینجنگ ویزا حاصل کرتے ہیں تو میکسیمم آپ کے اکاؤنٹ میں تین سے چار سو ڈالرز کا ہونا لازمی ہے یہ ایک چیز یہ ہے اور نمبر چھے پر ہے ٹریول ہیلتھ انشورنس یہ جو ہے نا میڈیکل انشورنس ہوتی ہے اور یہ میکسیمم آپ کو ٹریول انشورنس جو ہے وہ کمپنیز بھی دے دیتی ہیں اور چار سے پانچ ہزار میں یہ ٹریول انشورنس جو ہے نا وہ آپ کو مل جاتی ہے فلائٹ بوکنگ ٹو وے یعنی کہ آپ کو کنفرم فلائٹ بوکنگ ٹکٹ جو ہے نا وہ حاصل حاصل کرنا ہوگا ہوتل ریزرویشن بھی اسی میں آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس ہوتل ریزرویشن کا ہونا ضروری ہے جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ہوتل بوکنگ اب اگر آپ نے کسی بھی ایجانٹ سے رابطہ کیا ہے تو یہ تمام تار جو ڈاکومنٹس بتا رہا ہوں ان کو آپ ضرور ہی کمپلیٹ کیجئے اور اس کے بعد آپ کسی بھی کسی بھی ایجانٹ سے رابطہ کیجئے وہ آپ کو یہ ویزا لگوات کے دے گا ہم سے اگر یہ سرویس لینے چاہتے ہیں تو میرا ورس اپ نمبر جو ہے وہ سکرین پر بھی شور ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی میں نے یہ نمبر دے دیا ہے آپ ہم سے یہ سرویس لے سکتے ہیں اور نہایتی نومنال سی فیسز ہیں ہماری اور اس کے علاوہ کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی ڈاکومنٹس جو ہے نو وہ بچتے ہیں وہ اس کے علاوہ اور بھی ڈاکومنٹس ہیں ہوتل ریزرویشن کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا ایم آر سی اینڈ ایف آر سی ایم آر سی کے میریج ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ شادی شدہ ہیں تو میریج ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ آپ کو لازمی چاہیے ہوگا اور ایف آر سی کے فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ یہ نادرہ سے تمام تر چیزیں ملتے ہیں آپ کو یہ چیزیں بھی حاصل کرنی ہوگی اور اس کے ممالک ایسے ہیں جو گلف کنٹری ہوگا جس میں کافی کافی سارے گلف کنٹری ہیں جو برث سرٹیفیکٹ نہیں مانگتے لیکن ان ممالک کی یہ شرط ہوتی ہے اگر آپ یہ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو انہیں برث سرٹیفیکٹ لازمی دینا ہوتا ہے برث سرٹیفیکٹ آپ کی عمر پچاس سال ہے چالیس سال ہے یا کتنی بھی ہے آپ کو برث سرٹیفیکٹ لازمی حاصل کرنا ہوگا اس ویزا پر اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو برث سرٹیفیکٹ جو آسانی سے مل جاتا ہے کہیں سے بھی آپ کی کوئی آپ کے علاقے کی یونین کونسل یا نادرہ سے آپ یہ برث سرٹیفیکٹ جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں پراؤپٹی ڈاکومنٹس اس کے بعد ہے جی پراؤپٹی ڈاکومنٹس پراؤپٹی ڈاکومنٹس میں آپ کی تباہ آپ کی جو بھی پراؤپٹی ہے اس کے ڈاکومنٹس جو ہے نا اوریجنل آپ کو ساتھ میں اٹیچ پراؤپٹی ڈاکومنٹس اور اس کے بعد جو ہے نا پراؤپٹی ڈاکومنٹس آتا ہے آپ کی جو بھی پراؤپٹی ہے اس کی کوپیز جو ہے نا وہ آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنی پڑھیں گی اگر آپ کا کوئی بزنس ہے اور اس کے بعد ہے اگر آپ امپلائی ہیں تو اگر آپ بزنس میں نے کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے بزنس کی جو ہے نا تو آپ کو اپنے بزنس کی ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اٹیچ کرنے پڑتے ہیں اب لاسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ویزا کی فیس اس ویزا کی فیس ہے میکسیمم ایٹین یورو اس کی فیس ایٹین یورو ہے اور یہ ویزا پروسس جو ہے وہ میکسیمم تھری ویکس یعنی کہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ اگر یہ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ایک مہینے کے اندر ہی آپ کا یہ ویزا اپروو ہو جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور انفرمیشن بھی پسند آئی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور انفرمیشن پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی دیکھیں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اگر آپ نے ایک کنٹری کا ویزا حاصل کیا ہے آپ وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور آپ وہاں سے برڈر کے ذریعے دوسری کنٹری میں سفر کر سکتے ہیں یہ ویزا کا ایک فائدہ یورپ کے چھبیس ممالک جو ون یونٹ کی کیٹیگری میں آتے ہیں جنہیں شینجنگ کنٹری کہا جاتا ہے اور اگر آپ ان میں سے کسی بھی ایک ملک کا ویزا حاصل کر لیتے ہیں تو آپ ایک ملک سے دوسرے ملک باراستہ بارڈر جسے سوفٹ بارڈر کہتے ہیں وہاں سے آپ آسانی سے دوسرے ملک جا سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے ٹوریسٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو کس ملک کا کرنا ہے یورپ کے بہت سارے کنٹری ہیں جیسے ڈنمارک جرمنی فرانس ہالینڈ مالٹا نیدرلینڈ ناروے پولنڈ تمام کنٹریز کی لسٹ جو ہے وہ میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دی ہے اگر آپ ان کسی بھی لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لسٹ موجود ہے آپ اس لسٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو تمام تر تفصیل بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر ویزا اپلائی کرنا ہے یورپ اگر آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو کس کنٹری کا آپ نے اپلائی کرنا ہے جو بہت ہی جلد ہو جاتا ہے اور اس کی ریجیکشن ریشو جو ہے وہ بہت کام ہے کیونکہ آپ اگر ڈنمارک فرانس ناروے اس میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کی ریجیکشن ریشو کافی زیادہ ہے اور ویزے جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کنٹری کا نام اور ان تمام تر ڈاکومنٹس کی تفصیل جو آپ کو شنجنگ ویزا اپلائی کرنے میں مدد دیں گی تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹا سی گزارش میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ کے لئے لے کر ہمیشہ آتا رہتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کنٹری کے بارے میں بتاتا ہوں جس کی ریجیکشن ریشو جو ہے وہ کافی کم ہے آئس لینڈ آئس لینڈ کی ریجیکشن ریشو جو ہے وہ کافی کم ہے اگر آپ آئس لینڈ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ریجیکشن ریشو کافی کم ہوتی ہے کافی بہت سارے کیوں کہ اب اس کی ایک وجہ ہے کہ اس کی ریجیکشن ریشو کم کیوں ہے ویسے تو بہت سارے ممالک ہیں جن کی ریجیکشن ریشو زیادہ ہے لائک جرمنی ڈینمارک ان کی ریجیکشن ریشو زیادہ ہے کوئی بھی دوست یہاں پہ ویزا اپلائی کرتے ہیں جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے مسئلے مسائلز ہوتے ہیں اور یہ ان کے قوانین کے مطابق پہ رہن سین اور پہنچ تو جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے لیکن بہت ہی ایک کٹھن سا مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ ان کو بہت سارے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایک لیگل تحیقہ آپ کو بتا رہے ہیں اپلائی کرنے کا آپ اپلائی کیجئے اور وہاں سے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک چھبیس ممالک میں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ یہ شنجنگ ویزا حاصل کر سکتے ہیں یہ اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کس ملک کا آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آئس لینڈ آئس لینڈ ایک ایسا ملک ہے جس میں اگر آپ شنجنگ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کی ریجیکشن ریشو بہت ہی کم ہے اب وجہ کیا ہے کہ اس کی ریجیکشن ریشو کیوں کم ہے یہ بہت ہی سرد اور بہت ہی تھنڈا علاقہ ہے بہت کم لوگ بہت کم سیاہ اس ملک میں جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سرد ہے وہ اس کنٹری کے لوگ اس کنٹری کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے پاس ٹوریسٹ لوگ آئیں اور ہمارے ملک کے ویزٹ کریں اس لیے اس کی ریجیکشن ریشو جو ہے نا وہ بہت ہی کم ہے اور اگر آپ یورپ جانا چاہتے ہیں تو شنجنگ ویزا کے تھو جائیے اور آئس لینڈ کا ویزا ہی آئس لینڈ کا ٹوریسٹ ویزا اپلائی کیجئے اور جب آپ یہ اپلائی کر لیتے ہیں اور آپ کا ویزا اپروو ہو جاتا ہے اور آپ کو ٹکٹ ملتے ہیں تو آپ کو ڈریکٹ آئس لینڈ ہی کی ٹکٹ کریدنے ہوگی نہ کہ آپ کسی اور ممالک کی ٹکٹ کرید لیں اور بعد میں آپ پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو جائے سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کی ریکوائرمنٹس بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ شنجنگ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور یہ تمام تر ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اگر یہ تمام تر ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں اور آپ اپلائی کرتے ہیں تو میں ہنڈرڈ پرسنٹ امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا ویزا اپروو ہو جائے گا اگر آپ یہ ہم سے سرویس لینا چاہتے ہیں تو ہماری ٹریول ایجنسی بھی ہے ہم یہ سرویس آپ کو مہیا کر رہے ہیں نہایتی نومنال سی فیس میں ہم آپ کو یہ سرویس دیں گے میرا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی میں نے اپنا ویڈس اپ نمبر دے دی ہے آپ اس ویڈس اپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کا یہ کام جو ہے نہایتی نومنال سی فیس میں کر کے دے گے میں آپ کو اس ویزے کے ویزے سے ریلیٹڈ تمام تر ڈاکومنٹس بتا دیتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے بھی میں ایک ریشیان ویزے کے حوالے سے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اب میں اس کی ریکوائیڈ ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ان ڈاکومنٹس کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے سب سے پہلے نمبر ایک پر جو چیز آتی ہے وہ ہے ویزا ریکویسٹ یا انویٹیشن لیٹر جس کو ہم کہتے ہیں ویزا ریکویسٹ یا انویٹیشن لیٹر جو ہے نا وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے یہ جو ہے نا وہاں کی کمپنیز آپ کو دیتی ہیں یعنی کہ جو ٹریولز انشور ٹریولز وغیرہ کی کمپنی ہے وہ آپ کو وہاں سے دیتی ہیں اگر آپ کا کوئی بھی ریلیٹیو وہاں پہ موجود ہے تو وہ بھی آپ کو یہ دے سکتا ہے اس کو ویزا ریکویسٹ لیٹر بھی کہتے ہیں اور انویٹیشن لیٹر بھی کہتے ہیں اپلیکیشن فارم کے ساتھ آپ کو کونسے ڈاکومنٹس اٹیج کرنے ہیں اس میں آپ کو اس نمبر ایک پر ہے ریسنٹ فوٹوگراف یعنی کہ دو آپ کو فوٹوگراف چاہیے ہوں گے جن کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہو اور جب آپ کسی ایجنٹ سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو تمام تر تفصیل بھی بتا دیتا ہے اب نمبر دو پر آپ کو کیا چاہیے ہوگا کرنٹ پاسپورٹ کرنٹ پاسپورٹ آپ کا جو موجودہ پاسپورٹ ہے جس میں تقریباً 6 مہینے کی ڈیٹ لازمی ہو آپ کا پاسپورٹ جو 6 مہینے تک ایکسپائر نہ ہو یہ آپ کا لازمی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پریویس پاسپورٹ ہے یعنی کہ آپ نے کسی گلف کنٹری کا وزٹ کیا ہے آپ کہیں گلف کنٹری میں گئے ہیں اگر آپ کے پاس وہ موجود ہے تو وہ بھی ساتھ لائے گا کیونکہ اس سے بہت ہی اچھا امپریشن پڑتا ہے کہ آپ پہلے بھی بہت ساری کنٹریز کا وزٹ کر چکے ہیں نمبر چار پر آ جاتا ہے آئی ڈی کارڈ کی اے فور سائز کاپی اور نمبر پانچ پر آ جاتا ہے لیٹر فار ایمپلائر آپ نے اگر کہیں پہ کوئی جوب کی ہے یا آپ جوب کر رہے ہیں کسی کمپنی میں کہیں بھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہاں پر جو آپ کام کرتے ہیں اس کی تھری منت کی سیلری کہ ایک ایمپلائیمنٹ لیٹر جو آپ کو وہ کمپنی والے دیں گے یہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اور نمبر چھے پر ہے بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ لازمی ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ ویزا اپرووڈ نہیں کرتے بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو میرا تو ایک مشورہ ہے آپ سے کہ آپ پہلے بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیے اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں ٹرانزیکشن وغیرہ کیجئے اور اس سے آپ کا لیندین جو ہونا ہوگا اور آپ کو بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہوگی اس سے آپ کے اکاؤنٹ میں میکسیمم جب آپ ویزا جو ہے نا چینجنگ ویزا حاصل کرتے ہیں تو میکسیمم آپ کے اکاؤنٹ میں تین سے چار سو ڈالرز کا ہونا لازمی ہے نمبر چھے پر ہے ٹریول ہیلتھ انشورنس اور یہ میکسیمم آپ کو ٹریول انشورنس جو ہے وہ کمپنیز بھی دے دیتی ہیں اور چار سے پانچ ہزار میں یہ ٹریول انشورنس جو ہے نا وہ آپ کو مل جاتی ہے فلائٹ بوکنگ ٹو وے یعنی کہ آپ کو کنفرم فلائٹ بوکر ٹکٹ جو ہے نا وہ حاصل کرنا ہوگا ہوتل ریزرویشن بھی اسی میں آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس ہوتل ریزرویشن کا ہونا ضروری ہے جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ہوتل بوکنگ اب اگر آپ نے کسی بھی ایجانٹ سے رابطہ کیا ہے تو یہ تمام تر جو ڈاکومنٹس بتا رہا ہوں ان کو آپ ضرور ہی کمپلیٹ کیجئے اور اس کے بعد آپ کسی بھی کسی بھی ایجانٹ سے رابطہ کیجئے وہ آپ کو یہ ویزا لگوات کے دے گا ہم سے اگر یہ سرویس لینے چاہتے ہیں تو میرا ورسپ نمبر جو وہ سکرین پر بھی شور ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی میں نے یہ نمبر دے دیا ہے آپ ہم سے یہ سرویس لے سکتے ہیں اور نہایتی نومنال سی فیسز ہیں ہماری موٹر ریزرویشن کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا ایم آر سی اینڈ ایف آر سی ایم آر سی کیا ہے میریج ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ شادی شدہ ہیں تو میریج ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ آپ کو لازمی چاہیے ہوگا اور ایف آر سی کیا ہے فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ یہ نادرہ سے تمام تر چیزیں ملتے ہیں آپ کو یہ چیزیں بھی حاصل کرنی ہوگی اور اس کے بعد ہے برچ سرٹیفیکٹ اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو گلف کنٹری ہوگئے جس میں کافی گلف کنٹری ہیں جو برچ سرٹیفیکٹ نہیں مانگتے لیکن ان ممالک کی یہ شرط ہوتی ہے اگر آپ یہ والا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو انہیں برچ سرٹیفیکٹ لازمی دینا ہوتا ہے برچ سرٹیفیکٹ آپ کی عمر پچاس سال ہے چالیس سال ہے یا کتنی بھی ہے آپ کو برچ سرٹیفیکٹ لازمی حاصل کرنا ہوگا اس ویزا پر اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو برچ سرٹیفیکٹ جو آسانی سے مل جاتا ہے کہیں سے بھی آپ کے علاقے کی یونین کونسل یا نادرہ سے آپ یہ برچ سرٹیفیکٹ جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا پراپٹی ڈاکومنٹس آتا ہے پراپٹی ڈاکومنٹس آپ کی جو بھی پراپٹی ہے اس کی کاپیز جو ہے نا وہ آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنی پڑیں گی اگر آپ بزنس میں کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے بزنس کی اینٹین یا ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اٹیچ کرنے پڑتے ہیں اب لاسٹ میں آپ کو باتا دیتا ہوں اس ویزا کی فیس اس ویزا کی فیس ہے میکسیمم ایٹین یورو اس کی فیس ایٹین یورو ہے اور یہ ویزا پراسس جو ہے وہ میکسیمم تھری ویکس یعنی کہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ اگر یہ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ایک مہینے کے اندر ہی آپ کا یہ ویزا اپروو ہو جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگیے اور انفرمیشن بھی پسند آئیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیے اور انفرمیشن پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی دیکھئے بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کیجئے آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی